ہماری چینل سے جوڑے رہنے کے لئے یوٹیوب پر چاند ملڈی میڈیا سبسکرائب کریں نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا میرے لب نے میرے لب کا بڑھ کے پوسا لیتا ہے لب ہے نا یہ لب آپ کا ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت کے نام کا پوسا لیتا ہے نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا میرے لب نے میرے لب کا بڑھ کے پوسا لے لیا اور دیکھو صحبہ میں علی نے کیا لیا وادی صحبہ میں حضرت علی کی نمازِ اصل قضا ہو گئی تھی میرے آقا نے اگلی اٹھا دیا سورج ہوا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا شاہد نے اس منظر کو کھیچا ہے کہ دیکھو صحبہ میں علی نے کیا لیا کیا دے دیا ارے آسر دے کر گوٹ میں کعبے کا کعبہ لے لیا آسر دے کر گوٹ میں کعبے کا کعبہ لے لیا شیف دے رہا ہوں تھوڑا بیدار ہو جائیں کی توڑنے جب بچڑھے توش نبوت پر علی کسی کی مجالہ ہی کی مصطفیٰ کے کندے پہ سوار ہو جائے لیکن یہ عظمت یہ کمال یہ عزمت یہ اکتدار یہ شاہد یہ کرامت یہ شوکر مصطفیٰ نے علی لیے توہے جب پچڑھے توش نبوت پر علی یوں لگا قرآن نے پارے کا پارا لے لیا یوں لگا قرآن نے پارے کا پارا لے لیا اور ابھی علامہ مولانا قریح حافظ شاہی صاحب قبلہ کہ حضرت کے خاص دلو جگر میں رہتے ہیں آپ نے خطاب ان کا سنا آپ نے پہلے ایک شیر دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کس لیے فکر کریں حضور کرم فرمائیں کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا یا رسول اللہ سامنے آپ کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا سامنے آپ کے جو کچھ ہوگا وہ اپسا ہوگا اور نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا شیر دے رہا ہو دل کام کے پکڑ کے بیٹھو یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اور دین حق اپنا کسی دور میں تنہا ہو نعرے تکبیر نعرے رسالہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اور رب نے چاہا تو سبھی حشر میں یہ دیکھیں گے حضور کرم آئیں گے رب نے چاہا سبھی حشر میں یہ دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ اور ابھی سرکار مدار العالمین کی شام میں علامہ شاہد صاحب نے حقائق دلائن کی روشنی میں آپ نے بغز پیش جائے بہت بھی بردرد برمغز آپ کا کتاب ہو رہا تھا اور آپ نے ایک شیر دیا ہے تو میں آپ کو بتائی دے رہا ہوں ہم قطبے جہاں کے دیوانے جب جوشے جنود دکھ رہے ہیں سرکار مدارے پاک ہم قطبے جہاں کے دیوانے جب جوشے جنود دکھ رہے ہیں خدا کی قسم اٹھتے ہی ہے جاپے دیدہ وہ دل وہ سامنے خدا جاتے ہیں اور دیوانوں اٹھو کچھ کام کرو دیوانوں اٹھو کچھ کام کرو یہ وقت نہیں چپ رہے گا دیوانوں اٹھو کچھ کام کرو یہ وقت نہیں چپ رہے گا ارے سنتے ہیں کہ اپنی محفل میں سرکار خود آیا جب جاؤ کے جنود لے جاتا ہے جب جاؤ کے جنود لے جاتا ہے روزے کی طرح نظارے کو ہم لکھے تمہاری جانی سے دامانے نظر برداتے ہیں سبحان اللہ جب گم بدے خزرہ دیکھا تھا میں نے اس کو اس طرح کی چاہے کہ جب گم بدے مدارِ آسف دیکھا تھا تو کیوں پر لگئے کیوں مکر لگئے ہم لوٹ کرانے والوں سے اکثر یہی پوچھا کرتے ہیں میرے عزیز اگر میں شیر پڑھوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا اب میں اپنا جو حاصلے میرا مقصد ہے میں آپ کی بارگاہ میں اس شیر کو دے رہا ہوں جو مرتاجے تعروف نہیں وہ آج آہلِ بید پر آپ کو خطاب سننا ہے سرکار مدارِ آزم پر آپ کو خطاب سننا ہے غوثِ آزم پر آپ کو سننا ہے کربلا کے تاجدار پر آپ کو خطاب سننا ہے کہ شاہ ایک بار جو کہتے تھے کہ مولا پانی کربلا تیرے سفالے نہ سبھلتا پانی شاہ ایک بار جو کہتے تھے کہ مولا پانی کربلا تیرے سبھالے نہ سبھلتا پانی آسما کرتے شبیر اشارہ کرتے دل یہ کہتا ہے کہ دن رات پرستا پانی دل یہ کہتا ہے دن رات پرستا پانی جالی جالی آپ کے پیٹے شبیر حکم دے دیتے تو سورت سے پرستا پانی اب بلا تاغیر آپ کی عدالت میں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ عریضہ بیش کر رہا ہوں حضرت اللہ مولانا مفتی محمد قیسر صحابہ لبی مداری تشریف لا رہے ہیں اور اپنے نورانی اور عرفانی ایمانی آپ کا بیان لکتادا بھی ہے لکتاچی بھی ہے لکتا بھی بھی ہے حقائق دلائن کے روشنی میں بہت ہی پرتر پرتر پرمقص آپ کا کتاب ہوگا آپ حضرات اتمنانِ طلبی رکھیں اور ہمارے بزرگوں کے چہرے کا دیدار کریں انشاءال مولا تعالی آپ کے سامنے اگر آپ پیاسے ہیں تو حدیثِ شوق کو حدیثِ شوق کی روشن کو یہ تفسیر لکھ دیں گے چبینِ کفو بر ہم نعرہِ تدبیر لکھ دیں گے ہمارے جس میں ہر دن حسینِ خون ربشاہ ہے جہاں ہم نربلا دیں گے وہیں شبیر لکھ دیں گے نعرہِ تدبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اللہمہ قیس پزا صاحب کی بنا اللہمہ قیس پزا صاحب کی بنا حضور آپ تشریف زندہ